ہیلو فرینڈز بیلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل تو فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں دو دل ایک جان تو فرینڈز آپ آگے دیکھیں گے کہ رگو انترہ کے لیے اوائنمنٹ بھیجتا ہے اور وہ چھت سے فیکتا ہے تو پھر وہ آواز سن کے چھت پر دیکھتی ہے اور آ کر کے اٹھاتی ہے رگو کی طرف دیکھتی ہے تو رگو اپنا مو گھما لیتا ہے اور پھر رگو ایک کاغش کا ہیلیکاپٹر بنا کر فیکتا ہے جس کو اس کی آپا دیکھتی ہے انترہ کی آپا اچانک سے وہاں پہ آ جاتی ہے وہ ہیلیکاپٹر ان کے مو پہ لگتا ہے اور پھر وہ کھول کے دیکھتی ہے تو اس میں لکھا رہا ہوتا ہے کہ یہ میں نے آئنمنٹ تم کو دیا ہے یہ تم اپنے جلے پر لگا لو ورنہ تو مجھے آ کر کے لگانا پڑے گا تو آپا کہتی ہے یہ کیا ہے تو انترہ کہتی ہے یہ آئنمنٹ لکھا ہے سپیلنگ میسٹیکس تو وہ ہسنے لگتی ہے اور رگو کی طرف دیکھتی ہے تو رگو اپنی ایکسسائز کرنے لگتا ہے کہتی ہے اچھا تو آئنمنٹ لکھا ہے تو پھر وہ رگو کی طرف دیکھتی ہے اور پھر وہ کہتی ہے کہ اچھا تو یہ لگانے کے لیے ہے اور پھر یہ ہوا کیا تجھ کو یہ آئنمنٹ یہ جلے پہ کہاں جل گئی کیسے ہو گیا کیا ہو گیا اور تو انترہ کہتی ہے کہ کچھ نہیں آپا بس ٹھیک ہے نا تو ادھر رگو دیکھ رہا ہوتا ہے انترہ آپا کو لے کر کے کمرے میں جاتی ہے دروازہ بند کر لیتی ہے رگو وہاں پر کھڑا دیکھ رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ سب غلط کر دیا اور پھر یہ آپا بھی آ جاتی ہے اس کو کوئی کام نہیں ہے ادھر آپا دیکھتی ہے انترہ کہاں جل گیا ہے وہ کہتی ہے اتنا سارا جل گیا کیسے جل گیا کیا ہو گیا تھا تو انترہ کہتی ہے کہ کچھ نہیں آپا بس میں آجی کے لیے گرم پانی لکھے آئی تھی میں نے سٹول پہ رکھا اور وہ سٹول کا پیٹ ٹوڑ گیا اور وہ پانی گر گیا وہ میرے ہاتھ پہ گر گیا بس زیادہ نہیں تھوڑا سال جلا ہے تو وہ کہتی ہے کہ انترہ بیٹا ایک بات کہوں تو ایسا کر یہ نوکری چھوڑ دے تو کہیں اور نوکری کر لینا تو انترہ کہتی ہے کہ نہیں آپا آپ جانتی ہیں یہ نوکری میرے لیے بس نوکری ہی نہیں ہے یہ میری لیے آجی کی سیوہ ہے ایک ذمہ داری ہے آجی کی ذمہ داری مجھے سوپی گئی ہے وہ بیمار ہے میں انہیں نہیں چھوڑ سکتے اس حال میں میں ہر حالت میں یہ کام کروں گی اور ان کو ٹھیک کروں گی تو آپا کہتی ہیں بیٹا وہاں پر کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے کبھی جلتے ہو کبھی ہاتھ ٹوٹتا کبھی پیر ٹوٹتا کبھی کچھ کبھی کچھ تو بیٹا چھوڑ دینا تو انترا کہتی ہے کہ آپا یہ تو ہر جگہ ہوتا ہے کہ آپ کہاں نہیں ہوگا آپ بتائیے کوئی شیورٹی تھوڑی نہ ہے تو آپا کہتی ہیں بیٹا میں نہیں تجھ سے کہی تھی لیکن میں ہی کہہ رہی ہوں تو انترا ان کی بات کو ٹال دیتی ہے وہ کہتی ہے آپا مجھے کرنے دو میں خود کرنا چاہتی ہوں یہ نوکری میں نہیں اور پھر آپ جانتی ہو کہ مجھے اس نوکری کی کتنی ضرورت ہے اور پھر انترا سوچنے لگتی ہے ادھر آپ دیکھیں گے کہ رات کو آجی کی گود میں رگو سو رہا ہوتا ہے اور رگو سوتے سوتے وہاں پر دیکھتا ہے آجی کہتی ہے کہ بیٹا میرا وہ آئنمنٹ تھا جلے والا وہ مل نہیں رہا وہ کہاں گیا رگو کہتا ہے کوئی بات نہیں آجی میں آپ کو دوسرا لاتوں گا تو وہ کہتی دوسرا وہ کیا مائکی گیا ہے جو اس کو دوسرا لاتے گا آخر وہ کہاں ہے تو پھر رگو کہتا وہ میں نے انترا کو دے دیا اس کو میس کول کو اس کا ہاں جل گیا تھا اس لیے تو آجی کہتی ہے صرف دے ہی دیا یا لگا بھی دیا وہ کہتا ہے نہیں میں نے دے دیا اور پھر میں نے اس سے کہہ دیا تھا کہ یہ اپنے ہاتھ پر لگا لینا تو آجی کہتی ہے کہ سچ بتا تو نے لگایا نا تو وہ کہتی ہے نہیں میں نے نہیں لگایا میں نے اس سے کہہ دیا تھا کہ اپنے ہاتھ پر لگا لینا تو پھر تو وہ کہتی ہے پھر تو نے کچھ نہیں کیا تو وہ بتاتا ہے ہاں میں نے کیا نا جب اس کا ہاں جل گیا تھا تو میں اس کو پانی کے ٹنکی کے نیچے لے گیا تھا میں نے پانی سے اس کا ہاں دویا اور اتنے میں شاور کھل گیا اور ہم دونوں لوگ بھیگ گئے تو جب آجی کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ دونوں بھیگ گئے تو وہ سوچنے لگتی وہ کہتی اور کیا ہوا وہ کہتا ہے کہ جو ہوا تھا میں نے آپ کو بتا دیا اور کچھ نہیں چلا جاتا ہے وہ اور آجی ہسنے لگتی ہے ادھر انترہ صبح ہوتے ہی آجی کے گھر آتی ہے جیسے ہی گیٹ کھول کے اندر کی طرف آتی ہے تو رگو سامنے سے آ رہا ہوتا ہے اور انترہ رک جاتی ہے رگو کو دیکھ کر رگو سامنے سے آ جاتا ہے وہ انترہ کو دیکھ کر رک جاتا ہے رگو فی سائیڈ ہو کر جانے لگتا ہے تو انترہ رگو کو جانے نہیں دیتی ہے اور رگو جب اس کے پیچھے نکل جاتا ہے تو انترہ واپس اس کا راستہ روکتی ہے وہ کہتی یہ لو اپنا آئنمنٹ مجھے نہیں چاہیے تو رگو کہتا ہے لگا لیا نا تو وہ کہتی ہاں میں نے لگا لیا تو رگو کہتا ہے کہ اس کو لگا لیا یا اس میں بھر کے لیا یہ مجھے پتا ہے اس میں کچھ نہیں کیا تو نے کچھ بھی نہیں لگایا لگایا ہوتا تو کم ہوتا نا یہ تو اتنا ہی ہے تو وہ کہتی ہے مجھے نہیں چاہیے تمہاری ہیلپ کچھ بھی تمہاری مدد کچھ بھی نہیں چاہیے تم اپنا آئنمنٹ اپنے پاس رکھو تو پھر رگو سے اس کی بحث ہو جاتی ہے تو رگو کہتا ہے کہ جلے پہ لگا لو میں اسی لیے لے کے آیا تھا تیرے لیے اور پھر انترا کہتی مجھے نہیں چاہیے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں چاہیے تو ٹھیک ہے تجھے جو سمجھ میں آ تو کر تو پھر انترا کہتی آخر تم یہ سب کیوں کر رہے تم کیوں لائے تو وہ کہتا ہے کہ جب میرے پیٹ میں لگ گئی تھی تو تم نے پٹی کیوں کی تمہیں کیا جرورتی ویسے ہی رہنے دیتے تو میں بھی رہنے دیتا پھر وہ چپ ہو جاتی ہے اور پھر وہ دونوں لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں پھر انترا پیٹ کر لیتی ہے اور پھر وہاں سے جانے کی کرتی ہے لیکن پھر وہ کہتی ہے کہ مجھے یہ سب دیکھا نہیں چاہتا ہے اور تمہارے چوٹ لگی تھی اسی لیے میں نے تمہارے لیے پٹی تمہارے بان دی اور پھر کچھ نہیں تو رگو کہتا ہے کہ بس میں نے بھی کچھ زیادہ نہیں سوچا میں نے اسی لیے تیرے کو اوئنمنٹ دے دیا تھا اور وہ دونوں لوگ ایک دوسرے کو انگلی کرتے ہیں کہتے ہیں تو بس کرو بس آگے سے مدد مت کرنا ایدھا رگو بھی کہتا ہے تو رگو کہتا ہے انترا سے انگلی نیچے کرو تو انترا کہتے ہیں کہ تم انگلی نیچے کرو وہ لوگ نہیں کہتے اتنے میں ڈاکٹر آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں رہے بھائی پیشنٹ کہاں ہے تو وہ کہتے ہیں اندر ہے پھر دونوں لوگ ہاتھ نیچے کر لیتے ہیں پھر وہ دونوں لوگ ڈاکٹر کو لے کر کے اندر جاتے ہیں آج ہی کے روم میں اور اندر جا کر کے ڈاکٹر تھرما میٹر میں فیور چیک کرتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ ارے ان کو تو فیور ہے اور پھر وہ بی پی بھی چیک کرتے ہیں کہتے ہیں بی پی بھی ڈسٹراب ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں آج ہی ڈاکٹر سے ہسی مجا کرتی ہیں رگو کہتا ہے کہ آج آپ بینہ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں میں جانتا ہوں یہ سب یہ کیوں کہہ رہی ہیں اور پھر ڈاکٹر پریسکرپشن لکھ دیتے ہیں اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ اپنا دھیان رکھئے اور کھانے پینے کا وشیج دھیان رکھئے اور یوگا کرتے رہیے گا تو رگو سے وہ سلپ انترہ لے لیتی ہے آج یہ دیکھ کر مسکر آ رہی ہوتی ہیں لٹے لٹے اور آج ہی کہتے ہیں کہ ہاں ڈاکٹر صاحب آپ جائیے ہمارا خیال رکھنے کے لئے یہاں پر ہیں اور پھر ڈاکٹر کو رگو چھوڑنے جاتا ہے تو انترہ آج ہی سے کہتی ہے کہ اب آپ کو وہی کرنا پڑے گا جو میں بتاؤں گا آپ پرومیس کریے تو وہ کہتی ہے تم تو پرومیس کر کے مجھے فسا رہی ہو کہ مجھ سے پرومیس لے لوگی تو پھر آج ہی اس کو پرومیس کر دیتی ہیں پھر انترہ کہتی ہے کہ چلیے آپ آپ نے پرومیس کیا ہے نا جو میں کہوں گی وہ آپ کو کرنا پڑے گا آج ہی ڈر جاتی ہیں کہ پتہ نہیں تو کیا کروانے والی ہے اب مجھ سے اور پھر آج ہی اس کو پرومیس کر دیتی ہیں انترہ پرومیس لے کے کافی خوش ہو جاتی ہے ادھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کھانا بنا رہی ہوتی ہیں کچن میں اتنے میں سروج کہتی ہے کہ اچھا آپ ہم جا رہے ہیں اور یہاں پر دھیان رکھئے گا ادھر آج ہی کو یوگا کرانے کے لیے انترہ بٹھالتی اور کہتی ہے کہ ایسے ایک کے اوپر ایک پیر کر کے بیٹھئے اور وہ خود کر کے بتاتی ہے رگو دروازے سے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور انترہ کہتی ہے کہ پہلے سانس کھیچیے اور پھر سانس چھوڑیے رگو یہ سب دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے اور انترہ آج ہی کو یوگا کراتی ہے تو آج ہی کہتی ہے پہلے کھیچنا ہے پھر چھوڑنا ہے تو انترہ کہتی ہے کہ بولنا نہیں ہے صرف کرنا ہے ادھر آپ دیکھیں گے کہ چم چم انور کو لے کے جاتا ہے جو کی انور کو اس نے شان کے ٹیچنگ ٹیچر کے لیے بھیجا ہوا ہوتا ہے انور ٹیچنگ کے لیے جاتا ہے تو چم چم کہتا مجھے کچھ کام ہے آپ چلو گھر پہ تب تک دروازے کھلوا میں آتا ہوں تو انور بڑا ججکتا ہوا دروازے پر جاتا ہے نوک کرتا ہے ادھر آپ سے سروچ کہہ گئی ہوتی ہے الیکٹریشن آئے گا فیوز صحیح کرا لینا انور بیل بجاتا ہے تو آپ پہ کام کر رہی ہوتی ہے آپ پہ ویسے دروازے کھولتی ہیں انور کو کچھ بولنے بھی نہیں دیتی اور کہتی ہیں آئی آئی ہے یہ رہا اور تو پھر انور کہتا ہے کہاں ہیں تو آپ پہ کہتی ہیں یہ رہا تو وہ کہتی یہ تو پھر وہ پوچھتی ہیں کہ آپ لائے ہیں کچھ کی نہیں لائے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں لائے ہوں تو وہ کہتی ہیں اچھا میں دیتی ہوں اور پھر آپا جاتی ہیں اور اسٹول لے آتی ہیں اسٹول لا کر کے وہاں پر رکھ دیتی ہیں وہ کہتی ہیں یہ تھوڑا سا ہل رہا ہے اور پھر آپا ہاتھ دھو کے آتی ہیں آپا کہتی ہیں کہ آپ کے پاس سکروڈ رائیور وغیرہ کچھ ہے کی نہیں ہے تو وہ کہتے سکروڈ رائیور وہ پھر بھی کچھ نہیں بولنے دیتی ہیں اور انور دیکھتا ہے کہ فیوز آپا کہتی ہیں کہ آپ کا تو لیں گے نا وہ کہتے ہیں کہ جی وہ تب تک کہتے ہیں کہ تو پھر چڑھ جائیے سٹول میں پکڑے رہوں گی اور چلیے کریے آپ پھر سٹول پکڑتی ہیں انور اوپا چڑھ جاتا ہے انور اسکرو ریور لے کر اوپا نیچے دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ پھر کہتے ہیں کریے اتنے میں بیال بچتی ہے پھر دروازے پہ کوئی آتا ہے وہ کہتی ہیں آپ پھر پوچھتی ہیں آپ کون تو وہ کہتے ہیں کہ میں الیکٹریشن آپ پھر کہتی ہیں الیکٹریشن تو انور سے پھر پوچھتی ہیں آپ کون تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ میں عشانگر ٹیچر تو ایک دم سے وہ ان کا سول چھوٹا ہے انور گل جاتا ہے جمین پر اور وہ اپنا نام بتاتے ہیں وہاں پر بے ہوش ہو جاتا ہے ادھر آج ہی کمرے میں ہوتی ہیں اور وہ ناشتہ کر رہی ہوتی ہیں انترہ آج ہی کی کبر لگا رہی ہوتی ہے سارے کپڑے تیہ کر کے لگا رہی ہوتی ہے اور کبر میں کپڑے لگاتے وقت انترہ سے گنگرو گل جاتے ہیں جمین پر تو وہ گنگرو اٹھاتی ہے تو آج ہی دیکھنے لگتی ہے اور وہ گنگرو سرماتے لگاتی ہے آج ہی دیکھ کر مسکنانے لگتی ہے انترہ پوچھتی ہے آج ہی یہ کس کے ہیں آپ کے ہیں وہ کہتی ہے ہاں تو انترہ پوچھتی ہے کہ آپ دانس کرتی تھی وہ کہتی ہے ہاں